نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیہ ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکہی بھسل کے بارے میں ایک بہت مہتپون جانکاری دینے والے ہیں مکہی بھسل اگر آپ کی کمجور ہے صحیح سے گروت نہیں کر رہی ہے یا پھر آپ کی مکہی بھسل میں کیٹے علیاں لگ رہی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف ایک اسپریہ ایسا بتائیں گے جیسے آپ کی مکہی بھسل کی سب ہی سمسیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی مکہی بھسل اجسے سے گروت کرے گی اس میں پیلا پن نہیں آئے گا جب بھی بھٹے نکلنے کی عوستہ آئے گی تو بھٹے لمبے ایمہ موٹے نکلیں گے پوری جانکاری کے لیے کسان ساتھیوں ویڈیو کو انتے تک یرول دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسی پرکار سے آپ کی صحیح پسلوں کی صحیح اور سمیں پر جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسپرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے سب ہی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیر جرول کریے گا کسان ساتھیوں جب آپ کی مکہی بھسل تیس سے چالیس دن کی بیچ کی ہوتی ہے تو اس سمیں پر آپ کی مکہی بھسل میں اس پرکار سے کیٹے لگنے لگتی ہیں اور مکہی بھسل کے پودے جو ہوتے ہیں وہ پیلے پر ہی پڑھنے لگتی ہیں آپ کے چھتر میں اگر زیادہ بارس ہو جاتی ہے تو اس قارن سے بھی مکہی بھسل کے پودے پیلے پڑھنے لگتی ہیں اور مکہی بھسل میں آپ کو اوپر جو پنگی ہوتی ہے اس میں اس پرکار سے کیڑے کیٹے ایلیاں نجر آئیں گی تو اس کے لیے آپ کو اس سمیں پر مکہی بھسل میں ایک سپریہ کرنا ہوگا اس اسپریے میں آپ کو ایک کیٹنا سک اور ایک این پی کے لینا ہوگا این پی کے روپ میں کسان ساتھ ہوں آپ این پی کے انیس 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 کا استعمال کر سکتی ہیں اس میں نائٹروجن فاسپورس پوٹاس سامان ماترہ میں پائے جاتی ہیں اور مکہی بھسل کو اس پوسک تدویوں کی اس سامنے پر بہت زیادہ آپ سکتا ہوتی ہے نائٹروجن سے مکہی بھسل کا جو پودا ہوتا ہے بہت اچھے سے گروت کرتا ہے اس میں کلورو پھل کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے پودا ہرابار رہتا ہے اور پوٹاس اور فاسپورس سے مکہی بھسل کا جو پودا ہوتا ہے بہموجود بنا رہتا ہے پودا زیادہ سے زیادہ ماترہ میں بوجن گرن کرتا ہے جس سے مکہی بھسل میں بھٹا موٹا ایو لمبا نکلتا ہے اور کسان ساتھیوں این پی کے انیس 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 کی ماترہ ہی بات کریں تو آپ کو ایک کیجی این پی کے انیس 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 لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لئے یعنی دو بیگا میں اگر آپ نے مکہی بھسل لگائی ہے تو آپ کو ایک کیجی این پی کے انیس انیس کا استعمال کرنا ہے پانی کی ماترہ آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر سے ادھک رکھنی ہے اور اسی کے ساتھ میں اگر آپ کی مکہی بھسل میں کیٹے لگ رہی ہیں ایلیاں لگ رہی ہیں کیڑے مکہی بھسل کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھی کمپنی کا ہیوی ٹیکنیکل والے کیٹ ناسک کا اسپری کرنا ہے آپ سیجنٹا کمپنی کے ایم پی لیگو کیٹ ناسک کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کورا جن کیٹ ناسک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیوی کیٹوں ایلیوں کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لئے ہے بہت ہی اچھے کیٹ ناسک ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی ان کمپنیوں کے ہیوی کیٹ ناسک بھی آتے ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسان ساتھیوں آپ کی مکہی بھسل میں ایک اور کوئی بھی ان سمسیا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ میں جرور گتائیے گا ہم اس کا سمادان آپ کو ترنت بتائیں گے اسی پرکار سے آپ کی صحیح پشلوں کی صحیح اور سمیہ پر جانکاری سب سے پہلے پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسپرائب کر کے جرور رکھئے گا چلی پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار دنباد